نارا رساله نارا اہادی نارا اہادی نارا حسین اللہ علیہ السلام کی جیت по موسیقی 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 گئے اور جو یہ امتحان دے دے گا تو بشارت ہے ان سابرین کے لیے کہ جب ان پر یمدیان اور کسی بتاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ اولائق علیہم صلواتم ربعہم اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے سلام ہے اولائقم المحترم ان پر رحمت بھی ہے اور یہ ادائے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو جنہا بھی جانفر اتیار کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ نے اس وقت فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ میرا بھائیوں سے جدا ہو گیا میری دنیا لٹ گئی ہے اور یہ نفس کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ مولا علی کے یہ جملے خالق وہ اتنے پسندہ ہے کہ سورہ بکرا میں مولا کی جملوں کو قرآن کی آیت بنا دیا حُسینیہ 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 میرے مولا بہتر لاشے اٹھا کے صدنے اٹھا کے زخم اٹھا کے پتھر کھا کے لاتھیاں کھا کے نیزیں کھا کے دلواریں کھا کے ہر شہید کو جب لاتے تو ایک دفعہ کہتے ہیں مولا نے اکتر دفعہ کہا اکتر دفعہ کہا مومنوں آپ کی بچی بچیاں بجلوسوں میں آتی ہیں آکازادیوں کی یاد میں مولا نے گربلا میں اکتر دفعہ اکتر دفعہ اکتر دفعہ اکتر دفعہ خالقہ میرا آخری بائی میں چلا گیا آئے میرا قائمی میرا اللہ اکبر حسین علیہ السلام چلے گئے رخصت ہو گئے علماء سے آپ نے سنا اور یہ سرسلہ مبارکہ خانوادہ حسنی سعداد پیر چانگ پیر صاحب پیر سید بسید علی حسنی صاحب جو پاکیزہ اولاد ہیں پیر محمود شاہ صاحب بلانی کے اور عمیم سعدادت جناب عذر جواز صاحب کی ہے ہم سب پرسہ پیش کرتے ہیں میری خواہش تھی ہم شمیر کے جنازے سے واپس آ رہے تھے تو میں نے کہا حسنی صاحب جلانی فارم والے عزداری کرتے ہیں اے کاش نیفری سے جنوز تیرے گھر آئے یا تیرے گھر سے وہاں جائے حسنی صاحب کی آنکھوں میں آس ہوا ہے کیا حسنی صاحب خدا کرے ایسے کرو آج ان کی روح خوش ہوگی کہ میرے عزدار بچے پرسہ لینے کے لیے موجود ہیں اللہ آپ سب کا پرسہ قبول فرمائے دوستو ہمیں بے وقوم قوم کہا جاتا ہے ہمیں نادان کہا جاتا ہے ہمیں مجنون کہا جاتا ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم مجنون حسین ہیں اس نادانی پر ہمیں فقر ہے باکی میں کوئی دردر کی باتیں نہیں کرتا وہ میں مناظر آدمی ہوں آج پرسے کا دن ہے دیکھیں آپ دیکھیں گے آج جگہ جگہ کوئی تروار لگا رہا ہے کوئی کمہ لگا رہا ہے کوئی سنجیل لگا رہا ہے کوئی اتراز ہوتا ہے یہ تو خودکشی ہے اللہ مجاہدن حسینی سرکٹ ہاؤس میں میٹنگ دی مجھے کیا نہیں دیکھا کہ آج صاحب اپنی چھوڑی اور اپنا بدن یہ تو خودکشی ہے میں کہا مولانا آپ کس نبی کی ملت ہیں انہوں نے کہا جی میں ابراہیم کی ملت پر میں نے کہا پھر آپ نے کہا اپنی چھوڑی اپنا بدن یہ تو خودکشی ہے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی بھی اپنی تھی بیٹا بھی اپنا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور وہاں بھی بیٹھے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے جو کسی کو بے گناہ قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے ایک نبی نبی کے گلے پر چھوڑی رکھ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اب خلیل کے بارے میں جا کہیں گے نعرہ حسین علیہ السلام کے آپ ازادار ہے آن ازادار زرد ہے نعرہ تکویر نعرہ رسالة نعرہ حدر حسین علیہ حسین علیہ شدید علیہ شدید علیہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا پھر غور فرمائے ہم جس کی یاد میں چھویاں چلاتے ہیں وہ محبو محبوب خدا ہے تو ہم چھویاں کیوں نے چلائیں کہنے لے کہ مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں تھا یہ بات تو پھر سوال ہوا مجھ سے کہ کیا آپ حسین پر چھویاں چلا رہے ہیں یہ پشاور میں مجھ سے سوال ہوا تھا چھویاں چلا رہے ہیں کیا کسی نبی نے بھی یہ کام کیا ہے میں نے کہا کیا ہے کہ ہم نے تو دیر سارے کتابیں پڑھیں ہمیں تو نظر نہیں آیا وگر دہدر نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ لیں دورات لکھا لیں کتاب الملوک اس میں لکھا ہے کہ انبیاء بغل فکتاؤ حسب آدتہم بسیوفہم ورمائے ہیں حسب آدتہم بسیوفہم ورمائے ہیں وزالت کمہوں کہ انبیاء بغل نے اپنی آدت کے مطابق ایک چھویاں بیماری نیزے بیمارے اور خون کو بہا لیا میں نے کہا طورات کہہ رہی ہے کہ انبیاء بھی خون بہایا کرتے تھے نارے حضر انہوں نے کہا کہ وہاں تو پتہ نہیں کیوں بہایا کرتے تھے کیا کسی نبی نے حسین کیلئے بھی خون بہایا ہے پھر سنئے گا علامہ مجلسی سے آپ کے مذہب کا بڑا کوئی علم نہیں ہے شاہ عبدالعزیز مہددس دین بھی کہتے ہیں کہ یہ مذہب را مذہب مجلسی گفتشوت روابہ شاہد اگر شیعہ مذہب کو مجلسی کا مذہب کہا جائے تو بجار ہوگا والاو مجلسی بحار الانوار کی چوالیس میں جلد صفحہ دو ست چوالیس مطبوع بے امت میں لکھتے ہیں سوکین ادران دیکھ سکتے ہیں دیکھا سکتا ہوں میں نے کہا میں انبیاء اول العظم کو دیکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے حسین کے لئے اپنا خون وازا ہو کہ جب وہ کیسے میں کہ یہ جلد صفحہ میں نے پڑا دی اس میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے جب مقتل کی جگہ پر پہنچے دل آزورتہ ہو گیا پر دین ہو گیا غشت کھا گئے اور گر گئے اور آپ کا پیر زخمی ہو گیا کہا خالقہ مجھ سے گزلتی ہو گئی ہے کبھی خون نہیں بھا کیسے خون بھا جبرین آئے آدم تجھ سے غلطی نہیں ہوئی تجھ سے خطا نہیں ہوئی بلکہ سالت دموں کا معافقتن لگم الحسین تیرا خون اس لیے بھا کہ یہاں تیرا فرسند حسین اس کا خون بھے گا اس کی شہادت سے پہلے آج تیرا خون بھا کے سنت بنا رہا ہوں کہ جب آدم خون بھا سکتا ہے حسین کے لئے تو بڑی آدم تو نہیں بھا ہو سکتا ہے حسین دیئے حسین دیئے حسین دیئے حسین دیئے جزید دیئے جزید دیئے علی محمد دشمنت اللہ دے ابراہیم علیہ السلام یہی حوالہ صفحہ دو سو چوالی جلد چوالی پہائیو انوار مدوئے بیرود حضرت ابراہیم علیہ السلام گوڑے پہ سوار ہیں جا رہے ہیں کربلا کی درتی پہ پہنچیں گوڑے کو ٹھوکر لگی سر کے بلائے سر زخمی ہوا خون جاری ہوا وہی لفظ غلطی ہو گئی ہے جب میرا خون بہا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے میرے خلید یہاں تمہاری اولاد میں سے ایک شہزادہ شہید ہوگا اس کا خون بہے گا تیرا خون اس کی موافقت کی وجہ سے ہم نے یہاں بہا دیا اب میرا سوال ہے اوہ ملت ابراہیم پہ چلنے والے مسلمانوں ہمیں حکم ہے کہ ابراہیم کی ملت پہ چلو جو جو ابراہیم نے کام کی ہے تمہیں کرنے ہوگی ہم پابند ہیں ٹھوکر لگی خون بہا وہ ابراہیم جس نے اسماعیل علیہ السلام پچھویں چلائی لیکن اس کو اللہ نے مؤخر کر دیا اس کے پردے میں بڑی قرآن ہے اسماعیل علیہ السلام کا خون نہیں بہا زبی اللہ ہو دیا لیکن آئے حسین تیری مظلومی ادھر تے اسماعیل کا خون نہیں بہا لیکن حسین کے لیے ابراہیم کا خون بہ گیا تو جب ہم ان کی ملت ہیں ابراہیم کا خون چاری ہوا ہے تو پھر ملت کی پیر بھی کرو تم تمہارا فون بھی گوسینٹ کیلئے چاری ہونا چاہتے ہیں سرائے خوشنیدی محمد وعلم محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حبریر آج کہا جاتا ہے کہ علیہ السلام ہونا چاہیے رضی اللہ ہونا چاہیے اور تیری اسمبلیاں علیہ السلام و رضی اللہ نافذ کرنے کی یہ تو اللہ کی اسمبلیاں میں پاس ہو جکا ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے اولائکہ علیہ السلام و ربہ ہم وہ اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں قربانی دی ہے ان پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے تو جس پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہو جائے مفضو کی کیا حقیقت ہے وہ بل پاس نہیں ہر حال یاد رکھیں میں سیادہ حدودہ نہیں کرنا چاہتا حدودہ کرداروں کے نام لے کر لیکن ایک بات ضرور پر اکشہ رہا ہے سرکارے دوالوں تو مجھے پر اس طرف دے سرکارے دوالوں بھائی شاید ہو جائے